ایسا کردار ہماری باتچیت کے کندر میں ہے جس کے تیور جس کی تلکی پردیش اس طرح پر چرچہ کا وشہ رہتی ہے یوں تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سیاسی روپ سے سکریہ ہیں اپنی سکریتہ کے تحت پارشت سے سفر شروع کر کے سممانی ویدھائی تک پہنچے ہوئے ہیں ویدھائی کی نہیں رہے بلکہ دیش میں انہوں نے ایک کمال کا کرتیبان بھی اسطح پیس کیا بطور پروٹیم اسپیکر ایک سال سے بھی جاتا سبے قریب انہوں نے بٹایا ایسا کمال اور کسی نے نہیں کیا آپ سمجھے گئے کہ ہم بات کر رہے ہیں بھوپال چھترکہ دیکھو رامیشور شرما نے اپنا سیاسی سفر بھلے بھارتی جنتہ پارٹی سے شروع کیا لیکن وہاں مولتا سنگ دکشت کارکرتہ کے طور پر پہٹانے گئے وہاں پارشد رہے بھارتی جنتہ ایوام بڑچا میں پدھادکاری رہے اس کے بعد پارٹی کے پروکتہ رہے پردیش اپادیش تک رہے پر ان سب کے بعد بھی آج بھی ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر یا بود کرنا مشکل ہوتا ہے کیا ہے ایک راجنیتک دل کا کارکرتہ ہے یا بجرنگ دل کا جو ہے ایک خوڑ دنگی ٹپڑی تلک ہو سکتی ہے پر ان کا تیور ان کا طریقہ ان کے سندر میں سوال پیدا کر دیتا ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ اتنا لمبا راجنیتک انوباب ہونے کے بعد پارٹی اس موقع پر انہیں ویسی بھومکہ میں نہیں رکھ رہی ہے جس پرکار سے عتیت میں انہیں جمعیداریاں دی جاتی رہی ہیں تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ تیز ترار چہرہ جس کا نام رامشور شرما ہے وہ ان دونوں پارٹی میں اپنی بھومکہ کو تلاش کرنے کے لیے مجبور کیوں ہیں جس پرکار کہ ان کے تیور ہیں جس پرکار کہ ان کے اگرتا ہے اس کے بعد بھی ان کے سکریتا کے دائرے میں کیول بھوپال کا ایک یا دو ویدھان سبا چھتر ہی سیمیت کیوں ہیں کہ اس جیسے نیتا کو پارٹی کے اس طرح پر پردیش اس طرح پر موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پارٹی اپنے اس طرح پر جمعہ دار ہے یا رامشور شرما کا طور طریقہ پارٹی کو حوصلہ نہیں بنائے دینے چاہتا جس کے تیت ان کی بھومکہ کو ایک جلے سے باہر وستار دیا جا سکے تو اسی پر ہم بات کریں گے چار خاص بیمان ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے جڑیں گے ان سے آپ کا پریچے کرائیں اور رامشور شرما کی شخصیت کردار عتیت ورطمان اور بوش کو لے کر کچھ کمبیر بات چیت کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے سمیہ ہے اس ریپورٹ کو دیکھنے کا جو ہمارے ساتھی مانیس ترپارٹی نے رامشور شرما کو کیدر میں رکھ کر دیار کیے دیکھیں اس ریپورٹ کا پہلا بھا کبھی کبھی میں پاتا ہوں خود کو اندھیرے کے کونے میں ہے خواہش کی میری سسکیاں سن مجھے کوئی ڈھونڈنے آئے مدھپردیش کی رازدھانی بھوپال کی حجور سیٹ سے دوسری بار کے ویدھائک بیوک اور فائر برانڈ نیتا رامشور شرما کا سیاسی درد بھی کچھ ایسا ہی ہے ستہ دھاری پارٹی کا ویدھائک ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو سرکار میں حصے داری نہیں ملی رامشور شرما لمبے وقت تک پروٹم سپیکر بھی رہے لیکن شیوراز مندری منڈل میں جگیں نہیں بنا پائے سرکار کے ساتھ ہی سنگٹھن کی اچپت تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے اس کی وجہ بھی شاید خود رامشور شرما ہی ہے دراصل انہوں نے اپنی جو سیاسی چھبی گڑھی وہ اسی چھبی کے بوچ تلے دب رہے ہیں کبھی تو سیاست کا یہ بھی منیو چکر ویو میں ہے پانچ جولائے 1970 کو ویدیشا زلے کی سرونج تحصیل کے سرکون گاؤں میں رامشور شرما کا جنم ہوا کسان پریوار میں جنمے رامشور شرما کا بچپن سے ہی آریسز کی طرف جھکاو رہا اور سنگ کے پرحاب کی وجہ سے وہ راستووادی گتیویدیوں میں شامل ہونے لگے سنگ پرچارک کی روپ میں گنگا جل کلش یاترہ جیسے کئی ساماجے ایک دھار میں کارے کیے رامشور شرما نے راستری سویم سیوک سنگ کا پرتھم دھوٹی اور ترتی ورش کا پرسکشن لیا سماج کی پرتی نسٹھا اور سمرپن کو دیکھتے ہوئے وشف ہندو پریشت نے ان کو بجرنگ دل بھوپال کا سیوں جگ بنایا 1993 میں رامشور شرما نے بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ گرہن کر لی بھارتی جنتہ یوہ مورچہ میں تاتکالین پردیشت دھکش نرین سنگھ تومر کے ساتھ کام کیا تومر کی ٹیم میں شرما کو پردیشکاری سمیتی صدستہ بنا دیا گیا رامشور شرما اٹل بحاری باشپی کے ساتھ کشمیر بچاؤ آندولن میں شامل رہے 1995 میں رامشور بھوپال کے وارڈ نمبر 33 پارشت بنے بعد میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ بھوپال کے زلہ دھکش بنائے گئے یعنی سال 2000 میں وارڈ نمبر 33 سے رامشور دوبارہ پارشت چنے گئے دوبارہ پارشت چنے جانے کے بعد وہ نگم میں نیتا پرتیپکش بنے نگر نگم میں نیتا پرتیپکش بننے کے بعد تاتیا ٹوپے سٹیڈیم کا نام بدلنے کے خلاف کانگریس سرکار کے خلاف آندولن کیا گیا بھوپال کی پیاز بچھانے کے لیے نرمدہ مئیہ آئیں گی پیاز بچھائیں گی آندولن کے شروعات ہوئی رامشور شرما نے نرمدہ کو رازحانی لانے کے لیے پدیاترہ بھی کی بھوپال میں ساماجک سانسکرتک دھارمک پریانورن اور کھیلکود کے ویکاس کے لیے کرمشری سنستھا کا گٹھن کیا کرمشری ہر سال چیتی چاند کی موقع پر آخل بھارتی کبھی سمیلن کراتی ہے اس کے ساتھ ہی رامشور شرما کی سنستھا ہر سال ساون کے مہینے میں کامڑی آترا رام کتھا بھاگبت کتھا جیسے آیوجن کراتی ہے اور یہی کارکرم وقت کے ساتھ رامشور شرما کی سیاسی پہچان بند دے گئے ہارڈکور ہندوط میں کی ایجنڈے پر چلنے والی رامشور شرما کا مکہ دھارا کی راجنیتی سفر کافی دلچسپ رہا 2005 میں رامشور بیجی پی کی نگری وکاس پرکوست کے پردیش ادھکش بنائے گئے سال 2006 میں بیجی پی کے پردیش مندری کا دائت رامشور شرما کو ملا شرما 2010 میں ایک بار پھر سے بیجی پی کے پردیش مندری بنائے گئے 2011 میں رامشور شرما کو بیجی پی سرکار میں کھنیچ نکم کا ادھکش بنا کر کیابینٹ مندری کا درزہ دیا گیا رامشور شرما 2012 میں بھارتی جنتہ پاڈری کے پردیش پروقتہ بنائے گئے 2013 میں بیجی پی کی ٹکٹ پر بھوپال کی حجور ویدھان سبح سے ویدھائک بنیں اور 2016 میں رامشور کبھارتی جنتا پارٹی کے پردیش و پادھکش کا دائت سومت دیا گیا 2018 میں حجور ویدھان سبح سے دوبارہ جیت کر ویدھان سبح پہنچیں اور 2020 میں بیجی پی سرکار بننے پر رامشور شرما پروٹم سپیکر بنا دیے گئے اتنی ذمہ داریوں کے بعد بھی رامشور وہ سیاسی مقام حاصل نہ کر پائے جس کے کسی بھی نیتا خوچاہت ہوتی ہے اس کی وجہ ان کی ہندوط ووادی چھبی رہی ان کی کارٹو بھری جوان نے کئی بار راجنیتک کی پیچ پر ان کو ہٹ وکیٹ آؤٹ کرا دیا لیکن رامشور شرما نے اپنا انداز بدلا نہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے رامشور شرما جی اسیٹس نہیں لائی بیلٹی ہیں وہ دھرمے کے نام پر دھندہ چندہ کر اپنی ویدھائی کی کو قائم کیے ہوئے ہیں پارٹی جتنا سمان انہیں دینا چاہیے وہ دے نہیں رہی ہے کچھ دنوں کے لیے جنجونہ پکڑا دیا تھا پروٹم سپیکر کا اس کے بعد وہی ویدھائک ہیں کچھ ملا ہے نہیں تو وہ کنٹھا ان کو ستا رہی ہے فادر اور چادر سے دور رہو نہیں تو تمہیں برباد کر دیں گے اس طرح کے بیان رامشور شرما کی ستھائی پہچان بن گئے ان کے بے لگام بیانوں نے کئی بار پارٹی کو بھی مسیبت میں ڈالا لیکن شرما اپنی جنڈے سے ٹس سے مس نہ ہوئے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں اس تھائی کچھ نہیں ہوتا پر رامشور شرما کی ساتھ بیوات اس تھائی روپ سے جڑتے چلے گئے اسی کے چلتے وہ ماسٹ لیڈر کی میج بنا نہیں پائے اب سوال یہ ہے کہ سینئر لیڈر ہونے کے بعد بھی رامشور شرما کو لوگ ابھی بھی گم بھیرتا سے کیوں نہیں لیتے بھوپال بی جی پی کا گڑ رہا جس کے چلتی رامشور چناف تو جیت جاتے ہیں لیکن کٹر چھبی اور ہندت ووادی نیتا کی ڈیک کی چلتے لوگ ان کو سوم میں راج نیتا نہیں مانتے اس ریس میں بھوپال میں وشواس سارنگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں اور بھوپال سے پرتی ندھتوے کی سوال پر پہلی پسند بن جاتے ہیں رامشور شرما کا سیاسی قد سی ایم شیوراز سنگھ جہان کی چھتر چھایا میں ہی فلا پھولا ہے پر رامشور کبھی شیوراز کی پہلی پسند نہیں بن پائے ان کی جگہ وشواس سارنگ اور آلوک شرما کو ترشیح ملی حالانکہ بیچ پی ان کو بڑی کیالیبر والا نیتا ضرور مانتی ہے لگاتار جس طرح سے چھوی ان کے پورے دےش کے اندر ہے پردیش کے اندر اور بھوپال کے اندر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی جب بھی کوئی پیمانوں پر کسی کو اتارتی ہے تو سب ہی بات کو لے کر چندہ ہوتی ہے ویکت ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ اچھے وقتہ ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے پربکتہ ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے ویچار رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ورطمان میں بھی وہ ہمارا مکھر چہرہ ہے لگاتا رب وچار کو جس طریقے سے وہ آگے رکھتے ہیں راشتری اس طرح پر رکھتے ہیں ہمیں لگتا وہ اپنے آپ میں بہت اچھت استان پر ہیں ہم سے مکمل ہوئی نہ کبھی اے زندگی تعلیم تیری شاگرد کبھی ہم بن نہ سکے اور استاد تو نے بننے نہ دیا ایسا ہی حال سیاسی سرزمی پر رامیشور شرمہ کا رہا نہ تو وہ پوری طرح سے شیوراز سنگھ چوہان کے شاگرد بن پائے اور ان کی راجنہتک سٹائل نے ان کو اس اکھاڑے کا استاد بھی بننے نہ دیا آئینس 24-7 کے لیے بھوپال سے منیشتر پارٹھی کی رپورٹ تو شاگرد کبھی ہم بن نہ سکے اور استاد تو نے بننے نہ دیا یہ دوندھ ہے رامیشور شرمہ کا تو اس دوندھ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آگر رامیشور شرمہ کی پریشانی کیا ہے کیا رامیشور شرمہ کی پریشانی ان کے بیان ہیں کیا رامیشور شرمہ کی پریشانی ان کا طریقہ ہے کیا رامیشور شرمہ کی پریشانی شیوراز سنگھ کی سر پرستی ہے کیا رامیشور شرمہ کی پریشانی وشوا سارنگ کی اسی چھیترے میں موجود کی ہے یا رامیشور شرمہ کی پریشانی کچھ اور ہی ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس گتھی کو سوجانے کے لیے چار خاص بیوان ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایٹریج باجپی ہے بھارتے جندہ پارڈے کا ایک بکھر چہرہ ہے پروکتہ ہے پردیش کے وہ ہمارے ساتھ ہے منرال پندجی ہے کاؤنگریس کا سوم بھی چہرہ ہے خرید طور پر بات کہتے ہیں لیکن بینمرتہ سے کہتے ہیں سوری شرما جی ورشت پتکار وہ ہمارے ساتھ اس گتھی کو سلجانے کے لیے خاص طور میں موجود ہے اور ان سب کے بیچ میں اس کارکرم کا حصہ بن چکے منر پندجی ہے ہمارے سماچار سمپاہ تک بھوپال سے وہ بھی جڑ گئے آپ چاروں کا سواقت ہیں چرچہ کے شروعہ ڈاکٹر ایٹریج باجپی جی سے کرتے ہیں ان کے مطر کے سندر میں باچیت ہے ان کے پرانے ساتھی کے سندر میں باچیت ہے تو سمجھنا چاہتے ہیں بھوپال سمجھ نہیں پاتا ہے کس کا بیان جادہ تلقی پیدا کرے گا سمانی سانسط پرگیا تھاکر کا یا مانی ویدھائک رامیش شرما جی کا تو یہ کلملا کا پریچہ ہے پر اس کے بعد بھی رامیش شرما عطیت میں تمام عوضوں پر رہنے کے بعد اور سمانی ویدھائک ہیں کیا گلتی پارٹی سے پہلے ہوئی جو ان کو اتنی جمعیداریاں دیتی ہیں ہیتش باجپی جی یا گلتی عطیت میں رامیش شرما جی نے کوئی ایسی کر دی جس کے چلتے اب لگتا ہے کہ ان کو مانی ویدھائک کے طور پر ہی رہنا شیحس کر ہے تھوڑا روشنی ملے آپ سے سب سے پہلے آپ سبی لوگوں کا نمشکات اور میں آپ کا پیکیج بھی سن رہا تھا اور بڑے دیان سے ان کو KK مشرا جی کو بھی سن رہا تھا کہ ساری عمر میں دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہا کبھی اپنا دامن ساف نہیں کر پایا مطلب ان کو بھی ہم دیکھ رہے ان کو ویدھائک چھوڑو پارٹی نے پارٹی نے ہاتھ تک نہیں دیا باقی تو آپ بھول جاؤ کوئی نگم بندل ہو UPA کی کے در میں سرکار دس سال رہی ہے تو اب وہ لوگ سوچیں آپ ملیانک کا ناکلن ٹپڑی کر رہے ہیں اس ویکتی کے اوپر جس نے سارا جیون اپنا ایک چھوٹے گاؤں سے نکل کر سنگرش کر کے اور گھوپال کے میں اتنے مجبوت اسٹھاکشہ راجنیتی کے وہ بنے سپیکر رہے بہت لبے سمیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا پن تھا پھر اینیوے آپ کے کارے کرم کی ایک اچنا ہے باقی دیکھئے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی میں جو وشہ آپ نے اٹھایا ہے اس میں ہی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس میں پال ان ہوتے ہیں اور اسی لئے ایک میں آپ کی ٹیم کو ادھیان کر دے کا وشہ بھی دے سکتا ہوں کہ چکرمی میں سب سے زیادہ نیتا کس پارٹی کے آئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے آئے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تین بار چار بار چھے بار نو بار کے بدھائک ہیں اور بہت بڑی سنکھا میں خاص طور سے پچھلے ہم کو سب آگلے چناو تک آتے آتے بیس سال ہو جائیں گے سرکار میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نورتم مشرائی جی اور یہ لوگ صاحب ان کو نہیں نہیں کرتے ہوئے تو لگ بھکت میرے کہاں سے تیس سال کے آس پاس ہو جائیں گے ان کو بدھائک بنے ہوئے نبھے میں بنے تھے یہ لوگ پہلی بار یعنی مجھے ٹھیک آدھ ہے مانی شوریش جی مجھے کرٹ کریں گے تو چاہے گوپال جی ہوں نورتم جی ہوں شیوراج جی ہوں یہ لوگ بہت لمبے کالکھنڈ کے اور ان کے سب ساتھی بدھائک بھی جو نیچے کے رہے ہیں ان کو بھی لمبا لمبا سبے ہو گیا تو اب سب کو کیبینیٹ میں لے رہنا اچھا کیبینیٹ کا دینے بھی ہم نے تیہ کیا کہ 15% کی جو بات اٹھل جی کی سرکار دورہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پرستاویت کر کے تیہ کری کہ کیبینیٹ کو بہت بڑا پورے گاؤں کو کیبینیٹ میں لینے کی تو پبلک مانی تو پبلک مانی کا اٹلائیشن تھوڑا آپٹیمائز ہونا چاہیے جو نیچے بھی ہم نے تیہ کری ہے تو میں کہیں سے بھی اس کو اس روپ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی چکر بیو میں ہے ما شاء اللہ یہاں کی سب سے بڑھیا جو ویدھان سبا ہے حضور جس کو لے کر مطلب سبھی لوگوں کی اچھا رہتی کہ ایک بار وہاں سے موقع ملے تو دو ویدھان سبا ہمارے ہاں کی سب سے اچھی مانی جاتی گوویدپورا اور حضور نرباد روپ سے اس سے لگاتا روپ جیتتے آ رہے ہیں کولار ان کی ہی ویدھان سبا کی کوک سے ایک لگر پالی کا کے روپ میں پریشت کے روپ میں دیرے دیرے جنرل لے رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بیرہ گاڑ ایک پورا چھیتر لبا چوڑا ان کے بیپارک کینڈر کے روپ میں آتا ہے اور رہا سوال ان کے بیانوں کا سب ان کے بیانوں کا ایک کلیور اور فلیور ہے جو آپ کو بھی بہت پسند ہے اور اسی لئے اچھا پتائیے آپ کیا ہیڈ لائن آپ کیسے بنا ہوگے تو مجھے لگتا ہے مجبوطی سے سچائی سے ایمانداری سے ہیتے شیب میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں ہم تک ان کے جو ہے مرید ہیں آپ نے کہا ہم ان کے اس یوگدان کو سرانہ کر لیتا ہے کارگر میں رامشو شرما جی ہماری ہیڈ لائن بنانے میں بڑے ملدگار ہیں وشوا سارنگ ہیں سمسیہ شیورا سنگھ چوہان ہیں یا سمسیہ آپ کی پارٹی کے نئے نئے پردیشن تک بنے ویڈی شرما ہیں کیا ویڈی شرما کا ادھے ماننی رامشو شرما کو چکریو میں لا دیا یہ جاننے میں ہماری دلچسپی ہے جس شخص کو پچھلے ڈیڑھ دلشک میں لگاتار کسی نہ کسی جمعیداری پر پارٹی نے رکھا اسے بینا جمعیداری کے چھوڑ دیا گیا ایک اتنا آنبھاؤ اتنا ویچاری گروپ سے پربلتا ہوتے ہو گئے بھی ویختی کو خالی چھوڑا ہو گیا اس لئے شنکہ پیدا ہو گئی یہ کل تک ارزن کے طور پر دکھائی دیرہا شخص آج ابیبانیو کیوں دکھائی دیرہا ہے سمجھنا چاہتے ہیں جس شی آپ سمجھا پائیں گے یا یہ ہمارا درشتی دوش ہے یا ہاں آپ پریسیتیاں تو ہیں کیا کر سکتے ہیں ارزن کبھی کبھی ابیبانیو ہو جاتا ہے یہ اب آپ نے دیکھی کیا ہوتا ہے میں آپ کا بہت بڑا کائل ہوں مجھے معلوم ہے سوال بھی آپ کرتے ہو دیرے سے جواب بھی دے دیتے ہو تو بلکل میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں یہ درشتی دوش نہیں درشتی کون ہے جس میں آپ کو جو ارزن ہے وہ ابیبانیو نجر آرہا ہے تبکل بلا کہ درشتی دوش نہیں درشتی کون ہے ہمارا درشتی کون جو ہے ارزن کو ابیبانیو سمجھ لے رہا ہے مان لیتے ہیں لیکن کیا منعال پنت جی کی درشتی بھی اسی درشتی کون سے دیکھ رہی ہے سمجھنے کی کچھ کرتے ہیں منعال پنت جی آپ سے سمجھنے چاہتے ہیں کیا ایک پرگیا تھاکر پارٹی کو بہت بھاری پڑ گئی جس کے چلتے ہیں پارٹی نے کہا رامیشور شرمہ جی کو آرام دیا جائے ایک وقتی کے بیانی اتنی سمجھنے پیدا کر رہے ہیں کوئی پد ساتھ میں دے دیا تو اور بھوال ہوگا اس لئے رامیشور شرمہ کو حشب رکھا ہے یا رامیشور شرمہ کا بڑھتا قد ان کے ساتھیوں کے بیچ میں کھل گیا تو اس لئے اوپر سے چھینچ چھوٹا نہیں سہی تو نیچے سے چھینچ چھوٹا کر دیا یا تو ایسا کر دیا کونے لگے میری رائے میں ہمانشو جی آپ نے جو پہلے کہا اس سے میں پوری درہ سے سہم بھارتی جنتہ پرٹی جو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وشواث جو اس کی وچاردھارا بلکل نہیں ہے یہ جملہ ہے لوگوں کی آنکھوں میں بھول چھوکنے کے لیے اس کے وپریت جو بھارتی جنتہ پرٹی کا اصلی بیشاری کا دھروی کرن کی راجنیتی کا اکساوے کی راجنیتی کا ویروت کی راجنیتی کا رامشور شرمہ جی اس راجنیتی کے پرتی اور شروع سہی جیسے آپ نے بتایا کہ بدرنگ دل سے انہوں نے شروعات کی بدرنگ دل تو اس پورے سمی کرن میں ہندو توبادی سمی کرن میں سامپردائی سنگٹھنوں کے سمی کرن میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے الائٹ سنگٹھنوں میں سب سے مکھر چہرہ مانا جاتا ہے جو بیروت کی راجنیتی کرتا ہے جو ضروعی کرن کی راجنیتی کرتا ہے اور اندر کھانے آر ایس ایس کے گلیاروں میں جب چرچہ ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑنے پڑھنے والا بھی جو سنگٹھن ہے وہ بچرنگ دل ہے تو اسی سنگٹھن سے وہ نکلے ہو اس لیے جو ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے لہجہ ہے اس میں اس واتاورن کی جھلک سپشت طور پر دکھائی دی ہے جس سے ان کی راجنیتک اپر برنگنگ ہوئی ہے جس نے ان کو راجنیتک طور پر دیائے دی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یووہوں کے بیچ میں کام کرنے سے سنگٹھن شمتہ بنتی ہے جو رمیشور شرمہ جی کے پاس یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس پہ لوگوں کا پربھاؤ کرتا ہے وہ بولتے اچھا ہیں تو لوگوں کے بیچ میں ان کی سویکار اکتی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بچارتہ رہا ان کو مانتے ہیں ان لوگوں کی بچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان یہ نیتاؤں کی اپیکشہ یوہ نیتاؤں کی اپیکشہ ان کی سویکار اکتی کچھ جادہ ہوئی اور اس کارن ان کو بدرنگ دل سے لاکر بھارتی جنتہ پارٹی نے چناوی دھرہ دل پر بھی اتار دیا لیکن مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کو بھی سمجھتی ہے کہ سرکار چلانے کے لیے اور لمبے سمجھے تک راجنیتی میں چہرہ بنانے کے لیے سکاراتمت بچاردھارہ والے لوگوں کی ضرورت ایسے لوگ جو کہیں وکاس کی اور بھی بات کر پائیں ایسے لوگ جو بھوشکہ مدی پردیش یا بھوشکہ جلا کیسے ہوگا اس کے بعد میں بھی ایک درشتی رکھ پائیں اور اس طرح کہ نیتاؤں کی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہمیشہ سا ہی کمی رہی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ مدی پردیش میں دو مک پارٹیاں ہیں کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی اور سنتانال پٹواجی کی جب سرکار تھی اس کے بعد سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک مجبوط تراتل مدی پردیش میں رہا ہے اس لیے سرکار بنتی ہے تو کبھی کانگریس کی بنتی ہے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی اور ایسی سرکار بنانے میں اس طرح کے وقتی تو بھارتی جنتہ پارٹی اپیوگی سمجھتی ہے اس لیے وہ پرگیا تھاکر جی کو بھی آگے کرتی ہے اس لیے رامشور شرما جی کو بھی آگے کرتی ہے کیونکہ یہ وہ پرتیخ ہیں وہ چہرے ہیں جو ان کی مول بیچار دھارہ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے بیچ بھی یاد دلاتے رہتے ہیں اور اس کے پرتیخ بن کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ہاں بھارتی جنتہ پارٹی وہی ہے سب کا ساتھ سب کا وشواس کہنے کی بات ہے لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی وہی ہے جو رامشور شرما جی کہہ رہے ہیں جو پرگیا تھاکرٹی کہہ رہی ہے اور اس لیے چونکہ سکاراتمک راجنی تیگہ بات بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتی ہے کہ رامشور شرما جی جیسے چہروں کے ساتھ لمبے سامنے تک آگے نہیں ہو سکتی اس لیے سیما کے آگے شاید ان کو اس لیے ان کو موقع مل گیا بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی حقیقت یہ ہے چاہے آپ کے لاش جوشی جی کے پتر کو دیکھیں چاہے پٹوہ جی کے بھتی جی کو دیکھیں چاہے وشواس سارنگ جی کو دیکھیں موقع انہی کو ملیں گے رامشور شرما جی جیسے لوگوں کو موقع ملے گا نہیں ملے گا رام بھی جانے تو منرال جی نے کئی پرکار کی ویاکہ کر دی لے کہ میں منرال جی آپ کو ایک درشتی کے سندر میں پرتکریا کے لیے یاد کراتا ہوں رامشور شرما دو ہزار چھے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش منتری بنائے گئے تھے وہ لگاتا رہے پھر دو ہزار دس میں بھی پردیش منتری بنائے گئے بعد میں دور آیا تو خنیجی کاز نگم کے عددکش بھی بنائے گئے پھر موقع آیا تو پردیش کے اپاد عددکش بھی بنائے گئے اس دورہ سارے عددکشوں کا بھروسہ رامشور شرما کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں کہانی بدل گئے دوزار انیس میں ویڈی شرما جو لگ بگ ہم عمر ہیں رامشور شرما سے دو تین سال چھوٹے ہی ہیں وہاں پردیشت دشت کی بھومکہ میں آگئے ہیں کیا ویڈی شرما کا عدی رامشور شرما کے پرابحف کا کارن آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا اس پر کوئی ٹپ پڑھنی پرتیزندی دل کے پروختہ ہونے کے ناتے آپ کرنا اوچھی سمجھتے ہیں یا مجھے اس کے لیے سوری شرما جی کو رخ کرنا بڑھے گا بیٹی شرما جی کے اوطے سے زیادہ مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اصل میں مجھے پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی کانگریس سے آئے ہوئے لوگوں پر ہی آشرت ہے اسی لیے جو ورتفان منتری منڈل ہے اس میں وہ سارے لوگ جو بھاجبہ کے ساتھ پچیس سال بیس سال تک الگ الگ پدوں پر رہے ہیں ان کو منتری منڈل میں مہتفکون اس تھانوں پر جگہ نہیں ملی اور جگہ ملی ان لوگوں کو جو کانگریس پارٹی سے چند کر آئے ہیں ایک بار پھر میری پہلے والی بات ثابت ہوتی ہے شاید مکھی منتری جی کو ایسا لگتا ہوگا کہ ان کے جو پرانے ساتھی ہیں بھلے ہی ان کو کس انگٹھن چلانے کا یا بھارتی جنسہ پارٹی میں کام کرنے کا بیس پچیس سالوں کانوبہ ہے لیکن اچھے منتری وہ ثابت نہیں ہو سکتے اسی لیے جو کانگریس سے گئے تھے ہمارے پرانے ساتھی انہی کو مہتفکون ذمہ داریاں دی گئیں تو منال جی ان دو درشتیوں کے ساتھ میں لیکن میں سوری شرما جی دو باتوں پر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں رامیش شرما کو منتری منڈل میں نہیں لیا گیا یہ اتنا جادہ مہتفکون نہیں ہے کیونکہ جو ہتش باج پری جی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں کہ پانچ بار چھ بار کے بھی لوگ موجود ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وقتی منتری منڈل کا حصہ نہیں بن سکتا لیکن رامیش شرما جن کے پاس سنگٹھن کا ایک لمبا انوباب ہے انہیں سنگٹھن کے اس طرح پر بھی کوئی دیتو نہیں دیا گیا کیا یہ اپنے آپ میں سوال پیدا نہیں کرتا ایک سوال تو آپ سے یہ ہے سوری شیف دوسرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہی کہ رامیش شرما کے سندر میں سبھی بول رہے ہیں وہ اچھے سنگٹھک ہیں اچھے وقتہ ہیں بھارتی جنتہ پارڈی کے وچار کو نہیں بلکہ سنگ کے وچار کو بھی ٹھیک طریقے سے سمپریشت کر دیتے ہیں یوہ ہیں اوڑ جاوان ہیں چھمتہ وان ہیں اتنے سارے وشیشن جس شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھائی دشک کی رائی نیتی کے بعد بھی اس کا کارشتر کل ملا کر بھوپال شہر کی سیوہی ہے جلے کے اس طرح پر بھی رامیش شرما کو جلے کے ایک چھتر نیتا کے طور پر سویکار نہیں کیا تھا پردیش کے اس طرح پر رامیش شرما کی سیوائیں نہیں لی جاتی ہیں پد رہے پر کیا پردیش کے اس طرح پر رامیش شرما کو اپیوگ کیا گیا ایسا دکھائی نہیں دیا آپ کی ٹپنی کیا رامیش شرما کی شمتہ بھاجپا کے باقی نیتاؤں کے مند میں بھائے پیدا کرتی ہیں اس لئے اس ویکتی کے صندر میں افسر اور اپیوگ دونوں کے صندر میں دند چلتا رہتا ہے اس لئے اس نیتا کی دکھتی ہے دیکھیں ایمانسو جی جب ہم ہم راجنیتی کا ویسیلیشن کرتے ہیں تو یہ ہی نہیں ماننا چاہیے کہ کسی بھیکتی کو منتری نہیں بنایا گیا اس لئے اس کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہر بھیکتی منتری نہیں بن سکتا ہے ہیتیش باجپای جی نے بھی یہی بات کی ہے میں بھی شاید اس سے سہمت ہوں دوسرا پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رامیش شرما جی کا بہت اپیوگ ہوا ہے اور پارٹی کے پاس کارکرتاؤں کی بہتایت ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روٹیشن میں ان کا اپیوگ ہو رہا ہے تھوڑے دن بعد پھر ان کا نمبر آئے گا یہ بلکل نہیں ماننا چاہیے کہ بیڈی سرما کے آنے کے بعد سے ان کا قد گھٹایا گیا ہے ان کو سائیڈ میں کیا گیا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ حجور سیٹ کے اوپر بیڈی سرما جی نے بھی ایک بار دعویداری کی تھی لیکن وہ اس میں سکسس نہیں ہوئے گویندپورا سے بھی انہوں نے دعویداری کی تھی وہ ان سے سکسس نہیں ہوئے اور اس لئے انہیں خجراؤ لوگ سوا لڑنا پڑا یہ ہم جب بھی اس ویسلیشن کریں گے تو ہماری سمکشہ میں یہ سبجیکٹ ضرور آئے گا اس لئے یہ مانا جا سکتا ہے یا یہ ویچار کیا جا سکتا ہے کہ بیڈی سرما کی سمیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے واسٹرکتہ میں یدی ہم دیکھیں کیونکہ آپ بھی سنگڈن کو بہت جانتے ہیں میں بھی سنگڈن کو بہت جانتا ہوں اس لئے مجھے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ نرمان کے درشتی سے کہاں کس کا اوپیو کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا اس کا تیہ کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے یہ چونکہ آپ اور ہم اس ویسے کو جانتے ہیں اس لئے تیسی ٹپنی کر رہا ہوں جہاں تک اس بار کا پرشن ہے تو یہ ایک ویسے پرکار کا سرکار کا گھٹن ہے جس کو بارے میں سب جانتے ہیں کیونکہ یہ کانگریس سر بھائی میں بیچ میں روکتا ہوں معافی کے ساتھ میں آپ کو یہ بات تو ہم لوگ ایک رائے ہو کے بان رہے گی وہ اگر منتری منڈل کا حصہ نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ ویوات کا وشہ نہیں ہے اتنے لوگ ہیں ایک الگ پریسیدیوں میں بنا ہوا منتری منڈل ہیں آپ سے جس بندوق پر ٹپڑنیا پکشت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبتہ میں اپیوگ نہیں کر رہے کوئی بات نہیں پر سنگٹھن کے اس طر پر بھی کوئی دائتوی رامیشو شرما کے حصے میں نہیں آیا ہے جو شخص آٹھ سال کی قریب پردیش بندی رہا جو شخص تقریباً تین سال پردیش اپادش کے دائتوی کے سندر میں دکھا گیا اتنا انبھاوی کارکرتا ہے اتنا انبھاوی راج نیتا اتنا اچھا وقت آج کسی جمعے داری کے لائق نہیں سمجھا جا رہا ہے کیا اس پر ویچار نہیں ہونا چاہیے کیا اس کا کارڈ نہیں کھو جا جانا چاہیے کیا اس کی سبکشہ نہیں ہونی چاہیے اور کیا اس کے آدھار پر کل کے ارجن کو آج کے ابیبانیو کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ درشتی دوش کے طور پر ہے درشتی کون کے دوش کے طور پر ہے یہ آپ مانتے ہیں کل میں لاکہ پارٹی کی ریتی نیتی کے سندر میں ویچار کرنے کا ویش ہے نہیں اس میں تو کوئی سندے نہیں ہے کہ یہ درشتی دوش نہیں ہے یہ ہم کو ساپ سبنوں میں سمجھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی وہی کانگریش جیسی بیماری ہے جس بیماری کے کارن پرمکھ لوگ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں یہ بات بلکل سچ ہے یہ ماننا پڑے گی کیونکہ میں نے انیکو پرہاوشالی لوگوں کو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ یہ بات رامیشور سرما پر لاغو ہو سکتی ہے پرنتو دکت ہماری یہاں بھوپال سی ویسے اس روپ سے چونکہ میں بھوپال میں رہتا ہوں اس لیے بھوپال کی یہ دی پولٹیکس کو سمجھا جائے تو یہاں پتروں کا یوگدان سب سے زیادہ ہے یہ دی باؤلال جی گور ہے تو کرشنا گور جی کی طاقت سب کو معلوم ہے پہلا سارنگ جی ہے تو وشوات سارنگ جی کی طاقت سب کو معلوم ہے ناران پرشاد گپتا جی ہے تو عمہ سنکر گپتا جی کی طاقت سب کو معلوم ہے اس لیے رامیشور سرما جی کو کوئی گورڈ فادر پرابت کرنا تھا یہ ان کی راجنیتک چوک ہے اس کو میں بھی مانتا ہوں وہ بھی سمجھتے ہوں گے نشیت روپ سے اس لیے منتری منڈل میں اتنا ستھان وہ یدی پروٹرم سپیکر آدھک سمجھ تک رہے ہیں تو وہ جو ہے سیوراج جی کی وشیش سمجھ لیجیے یا پھر ایک سرکم سپیکر بنایا گیا کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ پروٹرم سپیکر جو سینئر موشت ہوتا ہے جبکہ یہ جنئر موشت ہیں دوسرا مجھے اچھے سے یاد ہے جب سندرلال پٹوہ جی نے سامنے پرستاؤ سیوراج جی لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سپتر دیپک جو جی دو بار کے ودائق ہو گئے ہیں انہیں منتری منڈل میں سامل کر سکتے ہیں تو پٹوہ جی نے کہا تھا کہ سریندر کیوں نہیں وہ بھی تو دو بار کا ودائق ہے بولے نہیں ایک بار آرہ ہوا ایک بار جی تا ہوا لیکن یہ بات رامیسور سرما کے لئے کون کہے گا کیونکہ سندرلال پٹوہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں جویسے مرلان بھائی نے ایک سارن کرشنہ گوھر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے لیکن میں مانیش ترمیدی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی رامیسور شرما پارٹی میں ان دنوں ہاشیے پر ہیں کیا آپ بھی اس بات سے اکتبا کرتے کہ سنگٹن کے اس طرپر جو مہت ان کی ورشتہ اور ان کی شمتہ کے آدھار پر ملنا چاہیے اس سمیں اس کا بھاو دکھتا ہے کیا بھاج پارٹی میں لوگ رامیسور شرما کے آنے پر آنندت ہوتے ہیں اس سکھ رہتے ہیں یا ان کا آنا انچہ حاصل آپ محسوس کرتے ہیں رامیسور شرما اس سمیں پوری طرح پارٹی میں سنگتھن کے حاصل پر نجر آتے ہیں اور اچھلے اس سمیں سے جب سے ویڈی شرما کو پردی ادھیکش بنایا گیا ہے تو اس بات کا بہت ڈھول پیٹا گیا ہے یوہاں کو آگے بڑھایا جارہا رہا تو ویڈی شرما کی خود کی عمر دیکھنے لائے کہ رامیسور سے ایک آس تالی سوٹے ہوں گے لیکن وہ ادھیکش ہیں اور رامیسور فرمائی پورے چیناریو کے باہر ہیں جب کی اس پوری ہارٹ کور اس والی لائن سے آتے ہیں جو بی جے پی کو سوٹ کرتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا اکھڑ رہے ہیں وہ سوٹے بل لائن ہے وہ ہی ان کو آگے لے کر جائے گی لیکن ایک سمجھ نا چاہتا ہوں منیش تر پاڑی جی جب دکھو جی سنگھ کی امیدواری تیہ ہوئی بھوپال سے سنسدی اچھے تر چنکے تو پارٹی نے رامیسور شرمہ کے نام پر ویچار کیوں نہیں کیا کیوں ایک پرگیا تھاکور کو باہر سے لاکر میدان میں اتارا یہ جاننے کا وشہ ہے رامیسور شرمہ نے پچھلے بیس سال سے محنت تو اسی پرکار کا باہل بنانے کی تھی اور جب موقع آیا تو تھالی پرگیا تھاکور کے حصے میں آئی کون ڈرگیا تھاکور کا نام آیا سنگ کی طرف سے جب کی جو لوگ پچھلے پندرہ بیس سال سے بھوپال اور آس پاس کی راج نیسی کو دیکھ بھوپال سال چھوڑی بھوپال روپ میں اور دگوے سنگ سنگ بڑے مارجن سے یہاں سے ہارے اور اس کا امپیکٹ پورے دیش پر رہا 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 کو آفستر اس لئے نہیں چاہا نہیں پر سنگ نے کیوں نہیں چاہا یہ ہم آپ سے سمجھ نا چاہتے ہیں جو شخص پر دیتی ورگ جس کے سندر میں سارے پینل ایک رائے ہو کہ وہ مولتا بھاجبا کے وقتی نہیں وہ تو سنگ کے ایجنڈے کے لئے ہیں بجرن کے سنسکار میں ڈھلے ہوئے ہیں ایسے شخص کے سندر میں آپ کے پریہ وشاہ دگویجے سنگ میں لوہا لینے کا موقع آیا جس مانشو جی آپ تیسرے وقتی کو بھول گئے جو پہلے ہیں وہ ہے مانی سوریش سرمائی جی دس سال کے دکویجے سنگ کارکال میں اکیلے سنگرش کرتے تھے پترکار وارتاؤں میں جو سوال سیدھے پوچھے جاتے تھے تو ہی ایک ہمارے گرو پچن جس پر چل رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے پرگیا جی کے سندر میں کہی ہے بہت امپورٹ ہے اور میں بہت اس میں چونکہ میں پورا پس چناؤ کا میڈیا چارج بھی رہا ہوں اور چونکہ دکو جائے سنگھ جیسی شکشیت سامنے تھی تو ہم لوگوں نے ایک meticulous پلان بھی کیا ہوا تھا کیونکہ دکو جائے سنگھ بڑے مایابی رجنیتہ ہیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے تو ہم لوگوں نے بھی اسی طریقے کی تیاریہ کی تھی تو اس دوران ہم نے اس بات کو کئی بار رکھا تھا کہ پرگیا جی کا بھوپال لوگ صبح ہے تو چاہید پورے دیش میں ایک میسیج دینا کہ یہ دگو جے سنگھ جنہوں نے ہندو ٹیرر نام کے ایک چھڑم ہائپوتیسیس کا گھٹن کیا اس دیش میں ایفیڈیویٹ چینج کر کر کے اور ان کو پرطاڑیت کر 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 ایک ایشو کیول سنگ پریوار اور وچار دہرہ کو آتنکی بتانے کے لیے جس ویکتی کا اپیوگ کیا وہ اس کی پیوٹل پرسن یا اس کا ہم کہہ دیں کہ مانک ادھارن جو ہم کہہ سکتے ہیں پرگیا سنگ دھا کر جی رہی تھی اور یہی کارن تھا کہ ان کا چین ایک پرتیق کے روپ میں رکھا گیا تھا اس کے اس کے اتر جا کر کوئی اس کا ویشلیشن یا بیویچن نہیں ہے ہمارے سنگ سنگ ہوا وہ ایک بڑا پروسپیکٹ ہے بنیزبت کی پرگیا جی کیا کہتی ہے تو ہمیچ سکنڈری رہا اور یہی کارن ہے کہ مانی پرانمتری جی تک نے کہا کہ کہ اس پر کوئی یقین نہیں ہے کیونکہ ان کے کینڈی چر کا جو پرستاو تھا اس کا کارن ہی الگ تھا وہ موقع آیا تو وہ پرتیق کے طور پر محسوس نہیں ہوا اور ایک شخص پر ایک کیس ریجسٹر ہوا جس کے ویچاری گروپ سے داردر کے سویکہ روکتی یہاں پر ہی کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ سبجھنے یا ماننے کی جورت نہیں ہے وہ وقتی رامش شرما کی دو دشک کی محنت پر بھاری پڑ گیا کمال ہے لیکن میں اس کے آگے آپ سے بات کر رہے چاہتا ہوں اور آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ رامش شرما کی شمت کا کیا آپ مانتے ہیں پارٹی سمجھت اپیوگ کر رہی ہے کیا رامش شرما کو پردیش کے اس طرح پر اثر دیے جا رہے ہیں جس کے بات کر رہے ہیں وہی دراصل سمجھت ہے ویچار کے پردی آگرہی ویڈی شرما بھی تھے ویچار کے پردی آگرہی رامش شرما بھی تھے لیکن ویڈی شرما کی پہچان سیم ہے دہر ہے دھیرتا ہے جس کے تحت وہ وشیوں کو سمبھالتے ہیں سموارتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں وہی رامش شرما ہمیشہ لڑنے کے لیے بھیڑنے کے لیے اڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسی لیے رامش شرما وہی رہ گئے اور ان کے ہم ویڈی شرما کہیں اور ہی پڑ گئے تیکی امانش جی میں آپ کے انتم واقعے جو آپ نے پرگیا جی اور ان کے تلنا کری ہیں وہ اتلی چیزیں ہیں دونوں الگ الگ ہیں میں پھر ایک لائن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پرگیا جی جو پرطار نا دی گئی ہندو ٹیرر کے نام پر اس کا پرتیق ہے جی یہ دھیان رکھے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس روپ میں ان کو پرست کیا گیا جس میں ویکتی گوڑ ہیں اور اس لئے ویکتی اور ان کے نجی ویچار گوڑ ہوئے لیکن اس کے ماندیام سے جو پورے ویچار پریوار کو victimize کرنے کا رچنا رچھی گئی اس کو ادھا تکرنا دیش کے سامنے بڑا ویش ہے جس کو کیا گیا نمبر دو اپنے بات رامیشور جی کے سندر میں کہی ہے رامیشور جی کو میں بھی ویش دیتی سامردھن میں آپ بھی کہہ رہے ہیں بھوپال کے محول کی ویش رامیشور شرما جی رامیشور شرما ہے سامردھن بات بی سروائیب کر رہے ہیں تو آپ مان کر چلیے کہ یہ کوئی ابھی منیو نہیں ہو سکتے یہ میں بس کہنا چاہتا ہوں اسی لئے آپ بلکل نشا سامنے لیکن میں اس چرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں مرنال پند جی آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں جس پرکار سے بھاچپا کی پرسیدیا بنی ہیں نئے لوگ آپ کے ہاں سے کالید بیشا کر لائے جا چکے ہیں نئے قسم کے لوگ پارٹی پر کابج ہو چکے ہیں ایسے میں رامیشور شرما کی رہ آگے آپ کو کتنی کانٹو بھری دکھ رہی ہے یا فولوں سے بچھی ہوئی دکھ رہی ہے اس کے صندر میں کوئی آخلن آپ ہم سے سواجہ کریں گے کیا دکھ رہا رامیشور شرما جی کے پورے دیش میں ایک نئی راجنیتی بھارتی جنگتہ پارٹی نے لوگ تنتر کے مہولیوں کا راس کرتے ہوئے اور کھولے آم ان پر آگھات پہنچاتے ہوئے کریئی مدھی پردیش چھٹوہ ساتھوہ راج ہے جہاں پہ اس طرح سے جوڑ توڑ کر دھن تنتر کے مادیم سے دھرہ دھمکا کر اور ویوستائیں جمع کر ویدھائکوں کو نیپالے میں کھیجا گیا اور سرکار بنائی گئی جب جب اس طرح کی سرکار بنتی ہے تو اس میں یہ ویکتی بڑے مہتوپون ہو جاتے ہیں جو سرکار بنانے میں اہم بھومی کا عدا کرتے ہیں اور ان مہتوپون ویکتیوں کو ساتھ میں لے کر چلنا بھارتی جنتہ پارٹی کی لمبے سمیہ تک ایک طرح کی مجبوری ہو جائے گی اور اس مجبوری میں رامیشور شرما جی تو پسیں گے ان ساتھ ساتھ ان کی طرح کی استیتی میں رہنے والے اور بہت سارے لوگ جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں چونکہ وہ دو دو بار ودایق رہ لیے تو پارٹی سے اتر ان کا بھی ایک چھوٹا اپنا آدھار ہے اور بہت مشکل ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اب ان لوگوں کے بارے میں اس طرح سے جیسے نیرنے لینا جیسا وہ اپنے نیتاؤں کے بارے میں لے سکتی آج بھارتی جنتہ پارٹی چاہے تو رامیشور شرمہ جی کی سید بدل لے وہ شاید اس پہ جیدہ پرشن نہیں اٹھائیں مان جائیں تدکال ان کو ٹکی نہیں بھی دے بھارتی جنتہ پارٹی تو بھی شاید رامیشور شرمہ جی مان جائیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں گیا ہے ان سب کو لے اس طرح کا نیرنے لینے کی حیثیت بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہے اور اس کا کھامی آجا رامیشور شرمہ جی 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 تمام لوگوں کو لمبے سمیت تک اٹھانا پڑے گا دوسری بات یہ بھی ہے بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کی ان کا آئیڈی ولوجیکل سوچ جس طرح سے پیدا کیا گیا ہے وہ ان کو وکاس کی درشتی سے سوچ نے کے لیے ایک کھلا بات ورن مہیا نہیں کرا اور اس کارن اس ٹیٹ کو راج نیتی کیا ہے راج نیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے راج نیتا ہیں ان میں بہت بڑی کمی یہ ہے اگر مکی منتری جی کو ایک میٹنگ بلانی ہے اس بات کو لے کے بھوپال کے سلم کا ری ڈیولپمنٹ کیسے کیا جائے اور بھوپال میں نئے فلائی آور کیسے بنائے جائیں تو شاید بھوپال کے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو نہیں بلائیں گے کیول ادھیکاری کے ساتھ بیٹھ کر وہ میٹنگ کریں گے لیکن اگر اس بات پر میٹنگ کرنی ہے کہ کچھ کارکرم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں رامیشور شرما جی کو بلائیں گے یہ بہت بڑا انتر ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی راجنیتی کو سیمت کرتا ہے ان کی سیمت شمتہ کا ایک ادھارن بڑی ہی کٹاکش بھری ٹپڑنی کی ہے لیکن حقیقت شاید کافی قریب جو منال پندجی نے کہا ہے اور اس پہ وستہ لے کہ میں سوری شرما جی کے پاس جانا چاہوں گا رامیشور شرما جن نیتا ہے رامیشور شرما سقریہ نیتا ہے رامیشور شرما سقریہ کار کرتا ہے باج باج ویچار کے لیے سمر پہ نیتا ہے لیکن کیا رامیشور شرما اپنے انچل کے وکاس کے سندر میں کوئی درشتی رکھنے والے نیتا ہیں تو اس پہ سوال رہے گا رامیشور شرما کی پہچان کیا ہے رامیشور شرما بہت اچھا کراتی ہے ان کی سنسا کیا کرتی ہے کیا کمال کا قوی سمیلن کراتی ہے کیا کرتے رامیشور شرما آرہے صاحب کاموڑ کی یاطرہ دیکھئے کیا کمال کی نکال سمجھنا مشکل ہوتا ہے ایک ودایق کے سندر میں بات ہو رہی ہے یا دھرم چارے کے آیو سوچ کو اپنے طریقے کو بدل نا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو ایمانسو جی یہ لگتا ہے کہ رامیشور شرما جی کو اپنے بارے میں بنی ہوئی آو دھرنا کو کھنٹیت کرنے کا کام کرنا چاہیے کیونکہ میں کولار میں رہتا ہوں جو ان کے ویدان سوات چیتر کا حصہ ہے جب میں اس مکان میں آیا تھا سرکاری مکان سے چینج کر کے تب مجھے یہ معلوم چلا کہ پینے کا پانی نہیں تھا آج یہ گھر گھر میں پانی ہے یہ نئی سویج لائن بن رہی ہے میرے سامنے پچھلے کچھ دنوں تک نالی خودی ہوئی تھی جس میں پوروا گھری ہیں کیونکہ انہیں حنومان چالی سا اور رامائن کا پار تو دکھائی دے جاتا ہے لیکن ان کو یہ بلکل نہیں دکھائی دیتا کہ ان کے ہیان روزہ کرنے کے نام پر جو جتنا بڑا راجنی تک ڈراما راجنی تک نہیں ہوتا سورج میں سمجھ نا چاہوں گا آپ یہ اپنے سرکاری مکان سے کب پہنچے دے پانچ سال میں جو ہوا ہے میں آنا نہیں چاہتا ہوں میں سنکٹ کے سندر میں دیکھ رہا ہوں اس پردیش میں تقریبا 20 سال 19 سال ہونے جا رہے ہیں بھاجبا سندرہ سال تک شاسن کال کے دور نہ سڑکیں تھی نہ بجلی تھی نہ پانی تھا یہ کس پرکار کا شاسن تھا یہ سوال آپ کی ٹپڑڑی نے پیدا کر دیا میں کیون اتنا ڈاکٹر ہیتیج باجبی سنگیان ملانا چاہتا تھا جی سورج جی میں بلکل کہہ ہوں پندرہ سال پہلے گرامی ڈنچ تھا اس کے بعد یہ نگر پالی کا بنا نگر پالی کا کی اندر بکاس ہوا اور نگر نگر نگم کا حصہ ہے تو یہاں سب اور وہ یہ ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں منیش جی بھی جی 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 دیش میں ایک مانشکتہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھنے کی ہنوان چالیس کی آلوش نہ کر دو تو ہم بہت اچھے پترکار ہیں ہم بہت بڑے سمکشک ہیں ہم بہت بڑے جانکار ہیں جب کی اس دیش میں چینج کا محول ہے اور یہ چینج مہینے میں چھ مہینے میں سال بھر میں آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کی ویوستہ ہوگی جو بھارت کی مول سنسکرتی ہے اس کے بارے میں بولنا ایک جمانے میں گناہ ہوتا تھا ابھی آپ سوال پوچھ رہے تھے تو میں میری لائیبری کی طرف دیکھ رہا تھا میرے پاس ربی سب کتاب رکھی ہے جس میں پرگیا جی کو لے کر کے انہوں نے لکھا ہے ڈیگوے جی سنگھ جی کی بھومی کا اور ہیمت کرکرے جی کی بھومی کا کا انہوں نے اللے کیا ہے کہ انہوں نے ایک سڑی انتر پور ہندو آتنگ سب کا شرجن کیا ہے جی جہاں یہ پریشتی ہیں رامیش اور شرمہ جی کے بھوشت کے بارے میرا آقلن ہے آنے والے سمیہ میں انہوں کسی بھی پرکار سے ابھی منیو بن کے چکر بیو میں پر سورج شرمہ جی جو ان کے ویدھان سب چھتر کے نوازی ہے اب عبود ہے اپنے ویدھائک سے اور مانتے ہیں کہ اپنے اس نیتا کے صندر میں انہیں بھوشت سخت دکھائی دے رہا ہے پر منال بندی جی کی کٹاکش بھری ٹپڑیوں کے صندر میں جی منال کرتا ہوں اگلی بار جب ہن حنومان چالیسہ کا پارٹ کریں تو کرپا کر کے اس میں شامل ہو آپ کی آواز اس میں شامل ہوگی تو اور ہم لوگوں کو سنسرکان کا پارٹ کرنے میں بہت آنند آئے پر میں نے کہا کہ راجنیتی کیول حنومان چالیسہ کے پارٹ پر سیمت نہیں رہنی چاہیے راجنیتی اس سے آنے بھی جانا چاہیے یہ کہ میرے کہنے کا مرنال جی کہنا تھا سوریش شرمائی جی دھنی اس کے ساتھ ملی تھی انہوں نے کہا رامیش شرمائی باقی کام بھی کرتے ہیں پر یہ بات سچ ہے کہ وہ کام انہ کے ان دھارمک آئیو انہوں کی چھائی میں ڈھک جاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بدل آو جی سوری جی مرنال جی مجھے نمتری سوریش پچوری جی سے پوچھ لیجی اس کے بعد آپ مجھے نمترن دیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا یہ آپ پہلے سوریش پچوری جی یہ کارکرم چاہتے ہے مانیش ریپاڑی جی آپ سے جان میں دل چسپ ہماری اس بات کو لے کر کتنے خوش یا ناخش ہیں اس کے صدر میں کوئی بات آپ محسوس کرتے ہیں ایک سکری پترگار ہونے کے راتے کیا رامیش شرما کچھ حتاش کچھ نراش سے دکھائی دیتے کیا ان کے آس پاس کے لوگ اس حتاش یا نراش کو محسوس کرتے ہیں کیا ہمارے نیتا کا پہلے ستارہ تھا جہاں چل دیتا تھا وہیں اجی آرہ تھا آج تو گھر میں بھی اجی دکھائی نہیں دیتا ہے جہاں پر رامیش شرما بیٹھے رامیش شرما کی جو باڈی لینگویج ہے بیڈی شرما اجی بننے بات جو میں دیکھ ستعمال کرتی ہے آپ اجی آس اچھا کر دیکھ لیجئے وینے کٹیار کتنے بڑے نیتا تھے ان کو کیا ملا امہ بھارتی سے ایک گلتی ہوئی ان کی سی ایم کی کرسی گئی اس کے بعد ان کو پردیس کی راجیس میں کیا ملا اور عدی وہ کسالت میں اس طرح کی بہت لمبی لسٹ ہے دیس میں تو شاید رامی سن 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 اس طرح کے ٹول بن رہ گئے بی جی پی راجی میں ہم تو بات کر رہے تے ارجن ہے یا عبی منیو ہیں ہمیں منیو جی بتا رہے رہے نا عبی منیو ہیں وہ تیر ہیں یا کمان ہیں اتنے تک کی حیثیت ان کی پارٹی کے دورہ کر دی جا رہے جی کیا کہ دی فیضاباد اور اتر پردیش کی راجنیتی کو بہت اچھے سمجھ دے کا دوران میرا کام تھا اور آپ کو دھیان ہو سنتوش گنگوار جی اور دو تین لوگ ہیں جب یہ بنتری مندل میں آجاتے تھے جو اٹل جی کے پرانے ساتھی ہیں تو سو بھا 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 پریشت کے اور میں ان کا کرم پیچھے خوتا تھا وہ کلیان سنگ جی کے بہت اچھے مطر رہے ہیں اور رام جن بھو بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا کام ان کے ساندے میں ہی سمپن ہوا ورکشاپ کے سامنے ان کا نواز را اندو رام تو کبھی آپ میرے ساتھ چلیے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بینے جی کابرنٹ میں نہیں آ پائے ہوگی راج صفحہ میں ان کو بھیجا گیا آپ یاد کرو جب وہ چناؤ ہار گئے تھے تو فیضاباد سے تو ان کو راج صفحہ میں بھیجا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم انہیں کٹیار جی کو جتنا بڑا نیتا مانتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں ہیتے جی تو اس کے تحت لگتا ہے کہ ابھی وہ گھر بیٹھنے کی عمر میں نہیں تھے اب یہ ہم محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو اس میں بھی آ پتی یا ورطمان میں جس طریقے سے وحفظ ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے اپنے لوگ مہتپون جگہ اوپر ہیں ان کے ایک ساتھی پردیش کے مکہ منتری ہیں جس نے بھارتی جنت بھارتی موڑچہ میں موقع دیا نرین سنگ تومر جن کا نام ہے وہ کندر میں بڑے وجندار منتری ہیں اور اس کے بعد بھی رامیش شرمہ کو ورطمان میں جیسے سندری جیسی حیثت میں لائے ہوا ہے ایک مکہ منتری ایک کندر منتری اور پھر بھی ان کا وشوہ ساتھی مہج ودہ کے طور پر ہے تو سوال اٹھتا ہے دیکھیں یہ نیتہ اپنے ساتھی کے لئے کچھ کریں یا یہ ساتھی اپنے طور طریقوں میں بدلاب کے مادیم سے اپنے بھوش کو سوارتہ ہو ہمیں دکھے گا جاننے میں دل تسپی رہگی پر اتنا تہہ ہے کہ رامیش شرمہ کی عمر اور سمبھاونا ہے دونوں بھی کافی باقی ہیں اس لئے ان کے بھوش کو آشا وادی نجروں سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں بھی جاتی نہیں ہوگی آس سبھی مہمانہ کو بہت بہت دنیواز اس روچک چرچہ کا حصہ بننے کے لیے لیکن کارگم ہمارا سماپت نئے ہوگا ہے رامیش شربا پر جو ریپورٹ ہمارے ساتھی منیش ترپاڑی جی دوارہ کچھ ایسی ہی سیاسی کہانی رہی ہے بیچپی کے ویتھائک اور نیتا رامیش شرما کی جو صدھی ہوئی شروعات کے بعد راجنیتی کی میچ میں سفلتا کی بارت نہیں لکھ پا رہے ہیں شرما کو ویدھان سبح کا پروٹم سپیکر بنائے گیا لیکن وہ اپنی پرانی ایمیج سے باہر نہیں نکل پائے رامیش سیاسی چکر بیو میں فسے ہیں لیکن شاید یہ سمجھ نہ چاہتے یا پھر سمجھ رہے ہیں لیکن اپنی چھبی کی اتنے دباؤ میں ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہے آخر کیا وجہ ہے کہ رامیش سمکالی نیتاؤں سے الگ کتار میں کھڑا کرتی ہے لڑا کھونا بری بات نہیں ہے لیکن اس پہ سنتولن نہیں بٹھا پاتے جس کے چلتے کئی بار ان کی اکھڑ چھبی بن بندی ہے رامیش سمکالی بیو ہے وہ کبھل آپ کو ایسا ہندوٹ والا مو آپ کو لکھ دی گا اسی طرح کے مدد وہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح کی ایک 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 راجنیتک جس طرح چکر رہا ہے تو کامڑ یادترہ سے بیدان سبھا کو بڑھا مسکی راجنیتک چکریو مفصی رامیش اگر سفل سیاسی پاری کھیل چاہتے ہیں تو ان کو اپنے انداز میں تھوڑا بتلاو کرنا ہوگا ان کو ہارٹ کوڑ ہندو وادی چھوی کے ساتھ رامیش ور شرما کو وکاس وادی چھوی گڑھنی پڑے گی رامیش ور شرما کو پردیش کی سیاست میں اگر کنٹرو ورسی کینگ کہا جا سکتا ہے ان کی زبان آگ گگلتی ہے جس میں وہ ہندو کی ایجنڈ کی بات کرتے ہیں ساتھی پردیش کی راجنیتی میں پورو مکھی منتری دکو جس سنگھ ہمیشہ ان کا پری وش رہتے ہیں رامیش شرما کی مجبوری بن چکی شیطر میں وکاس اور نرمان کاری نہیں ہو رہے لیکن شرما کے خاتے میں اکثر ان کی چرچہ ہی نہیں ہوتی شاید رامیش شرما اپنی اگر ہندو وادی نیتا کی چھبی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس چھبی کو بدلنے سے ان کو سیاسی نقصان نورت ہے اپنی میج پر تھوڑا سکر آتما بدل کرنے کی اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو راجنیتی کی جنگ میں وہ جیت حاصل کر سکیں گے زندگی میں الجھن کو جو وقت سے نہیں سلجھاتے ہیں وہ قندو پرندو کے دوند میں بہت کچھ گواتے ہیں آئین 24-7 کے لیے موسیقی